مووی سٹارٹ ہوتی ہے مین کیاریکٹر توبی مارشل سے جو کہ فارمر ریس کار ڈرائیور رہ چکا ہے اور اب اپنے دوستوں فن، پیٹ، میورک اور جو کے ساتھ اپنے لیٹ فادر کا گرہ چلاتا ہے وہ ساتھ ہی illegal races میں participate بھی کرتا ہے اور اسی طرح ہم اسے ایک ریس کے لیے پہنچتے دیکھتے ہیں اس ریس کو دیکھنے توبی کی ایکس گرل فرن یعنی پیٹ کی سسٹر انیٹا اپنے بوئی فرنڈ دینو کے ساتھ آتی ہے جو توبی کا رائبل ہے تو دینو وہاں آتا ہے اور انہیں ایک آفر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ انہیں فیمس آٹومیٹو ڈیزائنر کیرل شیل بی کی انکمپلیٹ کار فارڈ مستان کمپلیٹ کرنے کے لیے دے گا اگر وہ اس کی آفر قبول کر لیں گے تو وہ انہیں سیلز ریوینیو کا 25% دے گا سارے دوست اس کی کوئی آفر نہیں لینا چاہتے لیکن توبی آفر قبول کر لیتا ہے دینو کے جانے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ گراج کے لیے لیا گیا لون واپس نہیں کر سکا اس لیے بینک کبھی بھی گراج بند کر سکتا ہے یہ سن کر سارے دوست مان جاتے ہیں اور اگلی صبح کار آنے پر اسے کمپلیٹ ٹرنے لگ جاتے ہیں مستانگ کمپلیٹ ہونے پر دینو اسے آکشن کے لیے پیش کرتا ہے آکشن پارٹی میں پیٹ اور توبی کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے پاس بریٹش بروکر جولیہ آتی ہے اور کار کا انجن دیکھ کر انہیں بتاتی ہے کہ اس کا امپلائر بل انگرم اس مستانگ کو ملینز میں لے گا اگر وہ یہ پروف کر سکیں کہ ان کی ڈیکلیریشن کے مطابق یہ ٹو تھرٹی مائلز پر آرچ چل سکتی ہے توبی چالنج ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن دینو وہاں آ کر اسے کار کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کر دیتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ توبی دینو کے آرڈرز ڈیفائی کرتے ہوئے مستانگ کو لوکل ریس ٹراک پر دھوڑاتا ہے اور اپنا چالنج پورا کرتا ہے دینو کی وجہ سے جب اسے کار روکنی پڑتی ہے تو جولیا وہاں آتی ہے اور انہیں کار کا 2.7 ملین ڈالر آفر کرتی ہے اس کے جانے پر دینو ٹو بی پر غصہ ہوتا ہے تو ٹو بی کے پاس کھڑا پیٹ ٹو بی کا دینو سے اچھا ریسر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جس پر دینو کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ریس کو چالنج کرتا ہے اور ساتھ یہ ڈیل کرتا ہے کہ اگر دینو ریس جیدہ تو مستانگ کے سارے پیسے اسے ملیں گے اور اگر ٹو بی جیدہ تو پیسے ٹو بی کے دینو ڈیل ہونے پر انہیں اپنے انکل کے گھر لے کر جاتا ہے اور ان کی الیکل ریس کارز نکالتا ہے پیٹ بھی اس ریس میں شامل ہوتا ہے ریس ٹارٹ ہوتی ہے تو سب برابر جا رہے ہوتی ہیں لیکن ایک ٹرک کے سامنے آنے کے بعد ٹو بی فرسٹ پیٹ سیکنڈ اور دینو تھرڈ پر ہوتا ہے ساری ریس میں پیٹ دینو کو آگے آنے سے روکے رکھتا ہے اسی لیے ریس ختم ہونے لگتی ہے تو دینو غصے میں پیٹ کو ہٹ کرتا ہے پیٹ کی کار ہٹ ہونے سے کلابازیاں کھاتے آگے لگی بریج سے نیچے گر جاتی ہے ٹو بی ریر ویو میرر میں یہ دیکھ کر پیٹ کی کار کے پاس جاتا ہے جبکہ دینو وہاں سے کار دوڑاتا بھاگ جاتا ہے ٹو بی پیٹ کی جلی ہوئی کار کے پاس روتا رہتا ہے نیک سینز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ کا فیونرل ہوا ہے جس پر دینو شیملیسی موجود ہے جبکہ ٹو بی پولیس انویسٹیگیشن روم میں ہے ٹو بی پولیس کو ریس کا سین پیٹ کے ایکسیڈنٹ کا سین اور اس میں دینو کی انوالمنٹ کا بتاتا ہے لیکن کوئی ایویڈنس یا گواہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹو بی کو دو سال پریزن میں رکھا جاتا ہے دو سال کا عرصہ گزرتا ہے اور ہم ٹو بی کو پریزن سے باہر نکلتا ہوا دیکھتے ہیں ٹو بی پریزن سے نکلتے ہی پیٹ کا بدلہ لینے کے لیے انگرم کو کال کر کے مستانگ مانگتا ہے تاکہ وہ ڈی لیون ریس میں حصہ لے کر دینو کو ہرا سکیں مستانگ کے بدلے وہ ریس میں جیتنے کے بعد ملنے والی ساری کارز انگرم کو دینے کی ڈیل کرتا ہے ڈیل کے بعد ٹو بی میورک کے ساتھ اپنے بند ہوئے گراج پہنچتا ہے کہ جولیا مستانگ لیے وہاں آتی ہے جولیا نے بتاتی ہے کہ ریس میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے ان کے پاس انویٹیشن ہونا ضروری ہے اس کے لیے وہ سان فرانسس کو جانے کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ ریس کے آرگنائزر مونارک کو انویٹیشن دینے کے لیے کنونس کر سکیں 45 آرز کی ڈرائیو پر جولیا بھی ساتھ جاتی ہے کیونکہ انگرام اپنی کار سیف رکھنا چاہتا ہے جولیا مستانگ میں ٹو بی کے ساتھ بیٹھتی ہے جبکہ میورک اپنے جیٹ میں اوپر سے روڈز پر چیک رکھے ہوتا ہے سفر سٹارٹ ہوتا ہے تو ٹو بی جولیا کو ڈرانے کے لیے ٹرافک کے درمیان میں سے گزرتا ہے لیکن جب جولیا بلکل نہیں ڈرتی تو ٹو بی مزاک چھوڑ کر اپنے فرینڈ فن کے آفس جاتا ہے جہاں جو بی اپنا ٹرک لیے ٹو بی اور فن کا ویٹ میں کھڑا ہوتا ہے جو اور ٹو بی ادھر فن کو پک کرنے آئے ہوتے ہیں کہ مستانگ کے انجن کی آواز سے پیٹرول کرتی پولیس آ جاتی ہے ٹو بی کے پاس کار کے پیپرز نہیں ہوتے اس لیے وہ کار کو دھوڑا دیتا ہے اور پولیس اس کا پیچھا کرتی ہے ٹو بی مستانگ کے کیامرہ سے اور میورک ہیلیکاپٹر سے ٹو بی کے ڈرائیونگ کو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹو بی کار ٹرکس کرتے ہوئے پولیس کے جال سے نکل کر ہائیوے پر جو اور فن کے ٹرک کے پاس آتا ہے ادھر وہ چلتی کار میں ہی پیٹرول بھرتے ہیں اور ٹو بی سان فرانسکو کی طرف نکل جاتا ہے میورک اور ٹو بی کی پولیس چیز کی ویڈیوز لیڈیون کے مونارک کو ملتی ہیں اور وہ ان کا اور ٹو بی کا ذکر اپنی لائف فیڈ میں کرتا ہے اس پر اپنے مورڈن گاراج میں اپنی فیانسے انیٹا کے ساتھ پیٹھا ڈینو کومنٹ کرتا ہے اور آفر کرتا ہے کہ جو بھی ٹو بی کو ریس میں آنے سے روکے گا وہ اسے اپنی ریل لمبارگینی دے گا دوسری طرف مسٹانگ میں بیٹھی جولیا مونارک کی لائف فیڈ میں شامل ہو کر ویڈیوز کو ریٹالیٹ کرتی ٹو بی کی پیٹ مرڈر کیس میں انوسنس پروف کرتی ہے جس سے سن کر مونارک ٹو بی مانتے ہوئے اسے ڈی لیون کا انویٹیشن دے دیتا ہے ٹو بی اور جولیا سفر جاری رکھتے ہیں اور رات کے وقت پیٹرول پمپ پر رکھتے ہیں ٹو بی پیٹرول بھرنے لگ جاتا ہے اور جولیا باتروم جاتی ہے باتروم سے باہر نکلنے پر جولیا کو کنوینینس سٹور میں پولس آفیسر ملتا ہے جو جولیا پر مسٹانگ کا مسافر ہونے کا شک کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے جولیا وہاں سے اوپر بھاگتی ایک روم میں چھپ جاتی ہے ٹو بی کال پر اسے ونڈوز سے باہر نکل کر جمپ کرنے کا کہتا ہے جولیا اس کی آرمز میں جمپ کرتی ہے اور وہ پولس آفیسر کے باہر آنے تک وہاں سے نکل جاتے ہیں پولس کارز ٹو بی کے ہاتھوں خراب ہونے کی وجہ سے پولس انہیں فالو نہیں کر پاتی ٹو بی جولیا کو کار ڈرائیو کرنے کا کہہ کر خود سو جاتا ہے ڈرائیو کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے اور جولیا ماؤنٹینز کے راستے میں ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے کہ دینو کے انعام کا اعلان سننے والے ٹرکرز انہیں ٹراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جولیا ٹو بی کی انسٹرکشن سے ان ٹرک سے بچنے کے لیے کلیفز کے روٹ پر نکل آتی ہے ٹو بی میورک کو ہیلپ کے لیے کال کرتا ہے تو میورک اپنے کنیکشنز یوز کرتے ہوئے یویس آرمی کا ایک ہیلیوکاپٹر لے کر آتا ہے وہ مسٹانگ کو ہکس سے ہیلیوکاپٹر کے ساتھ اٹیچ کرواتا ہے اور ٹرکرز کی پہنچ سے بہت دور لے جا کر ہائیوے پر چھوڑ دیتا ہے ان کو چھوڑتے ہی میورک کو آرمی کا ہیلیوکاپٹر یوز کرنے کی وجہ سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے جبکہ ٹو بی اور جولیا اپنی سفر جاری رکھتے ہیں اور کیلیفورنیا کے اس ہوتل پہنچتے ہیں جہاں انہیں ڈرائیور ریجسٹر کروانا ہے ٹو بی چیک ان کر کے کار میں آتا ہے اور وہ دونوں پارکنگ لارڈ سے نکلنے ہی لگتے ہیں کہ ڈینو کا امپلوئی ٹرک سے انہیں ہٹ کرتا ہے جس سے کار کلابازیاں کھاتی الٹی ہو کر گر جاتی ہے جولیا بہت زخمی ہو جاتی ہے اس لئے ٹو بی فن اور جو کو بلاتا ہے اور وہ ان کے ٹرک میں ہسپرل پہنچتا ہے ادھر وہ جولیا کو فن کے پاس چھوڑتا ہے اور خود مسٹانگ ڈسٹرائے ہونے کی وجہ سے ریس کیلئے نئی کار لینے اینیٹا کے پاس جاتا ہے اینیٹا جولیا کی لائی فیڈ میں باتیں سن کر ڈینو کے پیٹ کی ڈیتھ میں انوالف ہونے کا جان گئی ہوتی ہے اس لئے وہ ٹو بی کا ساتھ دیتے ہوئے اسے ڈینو کی انلیگل کارز کا ہائیڈاؤٹ بتا دیتی ہے ٹو بی ہائیڈاؤٹ پر پہنچتا ہے اور ڈینو کی باقی کارز ڈسٹرائے کر کے وہ ہی کار لیتا ہے جس سے ڈینو نے پیٹ کا ایکسیڈنٹ کیا تھا ٹو بی وہ لے کر ہسپٹل جولیا کو چیک کرنے جاتا ہے اور ادھر جولیا کے لئے اپنی فیلنگز بتاتا ہے اور نیو کار ملنے کا بھی بتاتا ہے ریس ڈارٹ ہوتی ہے تو ٹو بی اپنے اپوننس کو پار کرتے آگے بڑھتا جاتا ہے پولیس بھی وہاں پہنچتی ہے اور ریس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے جس میں سیورل پولیس کارز ڈسٹرائے ہوتی جاتی ہیں دوسری جانب میورک جیل سے جولیا ہاسپٹل سے مونارک اپنی لائف فیڈ پر اور فن جو مانیٹر پر ریس دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر ریس میں پولیس کی کار دینو کی کار کو ہٹ کرتی ہے جس سے دینو بچ جانے والے تین لوگوں میں تھرڈ آ جاتا ہے اور ٹو بی فرسٹ پر دینو آگے آ کر سیکنڈ ریسر کو ہٹ کرتا دور گرا دیتا ہے پھر وہ ٹو بی کی طرف پڑتا ہے اور ٹو بی اسے آرام سے اوکم کرنے دیتا ہے ٹو بی ایک ٹرن پر اسے بے وکوف بناتا کار مڑتا دوسری طرف سے نکل جاتا ہے جبکہ دینو کی کار ٹرن لینے کی وجہ سے دور جا کر الٹی کر جاتی ہے ٹو بی یہ دیکھ دینو کو بچانے واپس آتا ہے اور اسے کار سے نکال کر پیٹ کا بدلہ لینے کیلئے مارتا ہے جب اسے سائرنز کے آواز آتی ہے تو وہ اپنی کار میں بیٹھ کر فینشنگ لائن تک پہنچتا ہے پولس اسے اور دینو کو آرسٹ کر لیتی ہے پیٹ کیس میں دینو کو گلٹی پروف کرنے والا مسنگ ایویڈنس وہ کار ملنے کی وجہ سے دینو کافی سالوں کے لیے پریزن چلا جاتا ہے جبکہ ٹو بی اللیگل ریسنگ کی وجہ سے صرف 178 days پریزن میں رہتا ہے مووی کے انڈ پر ٹو بی کے جیل سے نکلنے پر جولیا اسے پک کرتی ہے اور وہ دونوں یوٹا کی پریزن کی طرف بڑھتے ہیں جہاں میورک کو گوڈ بہیویر کی وجہ سے جلدی ریلیس کیا جا رہا ہے